ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی 18 جون 2022 کو منگیر سے حج بیت اللہ کے سفر پر روانہ ہوئے تھے اس وقت فکر و نظر نے آپ کے لئے ایک پیشکش تیار کی تھی اسے ابھی پھر سے نشر کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ آج مولانا کے انتقال کی خبر سے جامع رحمانی سوگوار ہے اور ہر طرف غم کا ماہول ہے بلشتہ روز جناب مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی ناظرین تعلیمات جامع رحمانی خان کا منگیر حج بیت اللہ کے لئے روانہ ہوئے جامع رحمانی کے اسحاد ذات طلبہ اور کارکران نے انہیں جمال پور اشتیسن سے کول کتا کے لئے روانہ کیا حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی نے بھی مولانا کو مبارک بات پیش کی اور جامعہ کے اسحاد ذات طلبہ سمیت ملک میں امن و امان کی بحالی کے لئے دعاوں کی گزارش کی سفر کے آغاز سے قبل بعد نماز عصر خان کا رحمانی کی مسجد میں مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی کا خطاب ہوا جس میں انہوں نے اسحاد ذات طلبہ سے اپنی کمیو کو تحیی پر معافی مانگی اور کہا کہ یہ خان کا رحمانی کا فیض اور یہاں کے بزرگان دین کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں حج بیت اللہ کا موقع نصیب فرمایا خطاب کے بعد تمام طلبہ و اسحاد ذات نے مولانا سے مصافحہ کیا اور ان سے دعاوں کی خاص گزارش کی اس موقع پر مولانا نے فکر و نظر کے ساتھ اپنے احساسات و جذبات کا اشتراک بھی کیا مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی استاز حدیث جامعہ رحمانی خانقہ منگیر سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں ان کو پہنچانے کے لیے جامعہ رحمانی کے اسحاد ذات طلبہ خود مہا کے نازم حضرت مولانا عجی عارف صاحب رحمانی تشریف فرما ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تمام اسحاد ذات طلبہ کے لیے کیا دعائیں ہیں آپ کی جانے سے میں سبھی اسحاد ذات کارکنان اور سبھی طلبہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت پیش کیا اور اپنا وقت اپنے وقت کی قربانی دیا اور ہم کو چھوڑنے کے لیے ریلوے اسٹیسن تک تشریف لائے اور ان کی طرف سے پورا تعاون حاصل ہے حج کی سعادت مجھ کو مل رہی ہے یہ اللہ کا بڑا کرم اس کا احسان ہے اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا ہے اور مہمان بننے کا مجھ کو موقع فرام کیا ہے آپ حضرات دعا کیجئے کہ میں حج اور عمرہ کے سبھی ارکان کو اچھے انداز سے ادا کر سکوں اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیر دے اس کا موقع دے اور ہمارے سفر حج کو قبول فرماوے ہمارے حج کو قبول فرماوے اور ہر طے کی مسئیبتوں سے پریشانیوں سے نجات دے میں ایسے موقع پر جامر رحمانی کو نہیں بھول پاس ہوں گا کہ جامر رحمانی ہی کا فیض ہے خان کا رحمانی ہی کا فیض ہے کہ مجھ کو یہ موقع مؤثر ہوا ہے کہ جامر رحمانی میں خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ شرف نوازہ اور مجھ کو حس کی سعادت کا نصیب فرمائی ہے حضاکم اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا عبدالدیان صاحب رحمانی تھے انہوں نے اپنا تحصر بیان کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و حمان میں رکھے اور بہت ہی صحت سلامتی کے ساتھ ان کو لوٹا کر پھر سے ہم لوگوں کے پاس لائے تاکہ ہم لوگ دوبارہ ان کے استقبال کے لیے بھی اسی طرح جمع ہو پوری جو پورے جوش خروش کے ساتھ اسی طرح بہت شکریہ حضرت امیر شریعت صاحب مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ ہر برس جامعہ رحمانی سے کوئی نہ کوئی استعاز حج بیت اللہ کے مبارک سفر پر ضرور جائے اور ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہوتی رہی ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق حج دو ہزار بائیس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مقامت مقدسہ پر عاظمین حج کو بہترین سہولیات کی فرامی کے لیے انتظامات مکمل ہے وزارت حج کا مزید کہنا ہے کہ رواسال عاظمین حج کے لیے حج سمارٹ کارٹ نافذ کیا گیا ہے جس میں حج اور متعلقہ شخص کے بارے میں تمام معلومات فراہم ہوں گی حج کے دوران بہترین انتظامات کی فراہمی کے لیے جدیب ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے رواسال دس لاکھ آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے بیرو ریپورٹ فکر نظر